اسلام علیکم چلیں جی نیسٹ ہمارا جو ٹاپک رہ گیا ہے وہ ہے آپ کا ڈیزیز آف دا لیئرنگس ان ٹریکیا سو یہ آپ کا جو پارٹ ہے کافی امپورٹنٹ ہے دیکھیں آپ نے کہہ کرنا ہے کہ آپ نے آرل کیوٹی جو ہے اپروف میں جو ہے آرل کیوٹی کے زیادہ کوششن نہیں ہوتے سو آپ نے اسے سپریفیشن دیکھنا ہے فیرنگس میں آپ نے میزر فیرنگس کے لاز بھی کرنے ہیں چپٹر اس کے بعد اپنے ٹریکیا جو کمپلیٹ کرنا ہے اور ایر کے جو چپٹر نمبر میں مارک رہے ہیں آپ کو ایٹ و ایٹ سے لے کر وہ ساری امپورٹنٹ ہے تو اس طرح آپ نے جو ہے سمارٹ سٹیڈی کرنی ہے کیونکہ اس کے چپٹر جو امپورٹنٹ ہے پہلے آپ نے وہ ہی کرنے ہوتی ہیں اگر آپ جو ہے انیسیسری انیمپورٹنٹ اپس کرنا لگ جائیں گے تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کی امپورٹنٹ اپس رہ جاتی ہے سو لیرنگس جو ہے کافی امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کے جو میں بتاؤں گی اپنے ملاس میں کرنے ہیں لیرنگس جو آپ کا پار ہوتا ہے مینلی وہ کس ورٹیبری کے درسات ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھرڈ این سیسٹیک ہے تھری سے لے کر سکھ ورٹیبری تک جو ہے ہماری لیرنگس ہوتی ہے اب لیرنگس کو باہر سے اگر ہم پکڑ کے سائیڈ ٹو سائیڈ موو کروائیں تو ہمیں ایک آواز آتی ہے ایک گریٹنگ سنسیشن آتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں لیرنگل کیاپیٹس کرتے ہیں آج ہم نیسٹ بات کرتے ہیں لیرنگل کاٹلیج کتنی ہوتی ہے ہمیں ہی پہلے سی کہ اس میں ہوتی ہیں انپیرڈ اور پیرڈ ہوتی ہیں انپیرڈ جو ہوتی ہیں وہ تھیروڈ کری کوئیڈ اور اپک لوٹس ہوتی ہیں پیرڈ میں جو ہے ارنوڈ ہو گیا کونیکولیٹ ہو گیا اور کنائی فرم یہ جو ہے اس کے اندر پیرڈ آتی ہیں آگے جو ہے آپ کا بس یہ امپورٹن ہے کہ تھیروڈ جو ہے وہ اٹیش ہوتی ہے نیچے کی طرف ہماری کری کوئیڈ کاٹلیج کے ساتھ بھی کری کو تھیروڈ میبرین سے کری کو تھیروڈ میبرین سے جو ہے ہمیں پروسیجر کرتے ہیں کری کو تھیروڈ نہیں کرتے ہیں مطلب اس میں ہم سراغ کرتے ہوتے ہیں باقی جو ہے اپنے پہلے پڑا ہوا اتنا خاص اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آگے ہم بات کرتے ہیں اگر ہم دے رہے ہیں اس کے تھوڑے سٹرکچر کو دیکھیں تو آپ یہاں سے پہلے سٹرکچر دیکھ لیں اسے پہلے جو ہے ہمارا پارت ہے اپی گلوٹس اپی گلوٹس وہ ہوتا ہے سمجھ لیں کہ ایک ہمارا جو ہے یہ طرح کا ڈھکن ہوتا ہے جو کہ گلوٹس پر آگا کلوز ہوتا ہے سو ہم پوسٹیریلی اس کو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہمارا ایک کیوٹی آتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اس گاوری ھڈی رہا ہم کہ یہ بیا Superintendent ٹھیک ہے۔guľ کو بڑتی ہے اس کے باہت سیدا پھر ہمارے یا بی scoot고 ہیںfurہ ہو یہ اس طرح سے یہاں پے ہوتا ہے اور اس طرح سے یہاں پہ ہوتا پہلے ہمارے یہ ویسٹیبیول کو ساتھ ہوجا ہے اور یہیں ہی ہمارے ساتھ ہی جوہی ووکل کوئڈ ہوتی ہے اور وہاں ہونپا ہوتی ہے جبکی اوپر ہماری ہائی وےڈ بونن ہوتی ہے ہائی وڈ بونن کے نیچے ہمارا کٹلیج ہوتا ہے ان کے درمیان جو ہے وہ تھارو ہائیوٹ میمبرین ہوتی ہے سو اس کو ہم نے یاد دکھنا ہے آگے ہم بات کرتے ہیں وکل کورس کی تو وکل کورس جو ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے انٹیری پوسٹیٹ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہے ہماری ایٹنویڈ جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے اور آگے سے جو ہے نا یہ اس طرح سے وکل لگامیٹ آ رہے ہوتے ہیں اس کے پر اب اس میں کچھ م consec loose ہوتے ہیں جو کہ اےٹھ کر دی ہیں ان کو انٹھینٹیز ہوتے ہیں موک اب کرتے ہیں اب ڈکٹر کو 1994 جو موکل کو کو گیا کو دور دے جاؤں اور یہاں پہ بنا بھی ہوگا یہ ہوmpurious tet hypnotic Потیرین کو ایٹنویڈ کنے ہے وہ ایٹ کرے گا جیسا percent ult Burning کرے گا اس طرح سے کرے گا força ہے وہ اس طرح سے لگائے گا یہاں پھر مصر اٹیچ ہے لگامنٹ اٹیچ ہے لگامنٹ جو ہے وہ اپوسٹ موو کرے گا سو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا پوسٹیریر کریکو اٹنوئیڈ ہے یہ والا یہ اس طرح موو کرائے گا جب اس طرح موو ہو گا تو ہمارا یہ جو ہمارا جس کا دوسرا پارٹ ہے وہ جو جو موو کرے گا تو ہماری جو ویوکل کوڈ ہے وہ اپڈکٹ کرے گی سو یہ آپ پر جو ہے نا وہ ایم سی کی حضاتا ہوتا ہے اس اندر پھر اڈکٹر کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں اڈکٹ کرواتے ہیں سو اس میں نا لیٹر کے کوئی اٹنوٹ آ جائیں گے اور ٹرانس آ جائے گا اور ٹھائر اٹنوئیڈ جو ہیں وہ اس کے اندر پارٹ آ جائے گا یہ تینوں جو جو ملے اڈکٹ کروا رہے ہوتے ہیں دونوں دونوں دنگا میں دوتے ہیں ان کو آپس میں جو نا بیج میں لے کے آ رہا ہوتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں ٹینس کی جو ان کو ٹینس رکھتے ہیں وہ کون فتح کریں گے وہ لیرنس کے جو ہیں وہ اوپر والے مسئلس ہوتی ہیں جو جو ہمارے ہوٹی تو یہ سارے جو سارے جو ہیں یہ اس کو کیا کروا رہے ہوتے ہیں اوپر طرف لے آ رہے ہوتی ہیں ڈپریٹسر کے بات کریں تو یہ جو مثل vot despair ہوتیں اب نیچے طرف کون کون سو نا honگے اسٹر نا اور آorest اسٹر نا ہمارا پارٹ ہوتا ہے جسے ہم سائنس آف لیلیس بھی کہتے ہیں جو ٹو اور فورس وکل کوٹ کے درمیان میں ہوتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گلوٹس کی تو گلوٹس جو بات ہوتا ہے وہ وہ والا پارٹ ہے جو میں دکھایتا ہے آپ کو ٹو وکل کوٹ کے اندر ساتھ آتا ہے اس طرح سے کر کے یہاں پہ جو پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ والا پارٹ ہوتا ہے یہ ہمارا گلوٹس والا پارٹ ہوتا ہے یہ سب سے رomes با کوٹ کے دو لمکہ uprisingے میں بات کریں میرا فیمیاں کے اندر انٹری�� reagent سے باب کی بار کرے کیسے موکل کوڈ ہوتا ہے ان کی جو ان کے جو diameter ہوتا کو کتنا ہوتا ہے میل کے اندر 24ور ہوتا ہے اور فیمیل سے 16 milimeter کائی ہوتا ہوتا ہے وہ کہیں ہمارا يکر��واتے ہیں کہ دو کام کروا جنا ہے ایک تو کروا جتے ہیں یہ فون ایس پریٹری جو ہوتے ہیں انٹری Rio头 ہوتا ہے وہ کرواتا ہے فون ایس پریٹری کروا جو پوسٹیری جو ہوتا ہے اور مینلی جو یہ ہوتا ہے یہ اپن ہی ہوتا ہے جبکہ انٹیر لی جو ہے وہ کلوز یا اپن زیادہ ہو رہا ہوتا ہے نیسٹ آپ نے بات کرنی ہے جس کے اندر لیفیٹی ٹرینش کی بات کرنی ہے کہاں کا لیفیٹیس جاری ہوتی ہیں اس کی ٹھیک ہے سپراک لوٹک کی جاتی ہیں وہ اپنے سروائیکل نورز میں جاریتی ہیں جبکہ اگر انفراک کی بات کریں تو وہ آپ کی پریلی رینجل پر ٹریکل نورز میں جاری ہوتی ہیں اور سروائیکل نورز میں جاری ہوتی ہیں نرف سپلی جو ہے ہم نیسٹ چپٹر ہے آپ کا چپٹر نمبر سکس ٹری وہاں پڑھیں گے وہاں پہ کئی امپورٹنٹ بھی ہے سو ہی فیزیولوجی آپ نے جس ریٹ کر لینی ہے یہ دفعہ ٹھیک ہے سو ہم نیسٹ بات کرتے ہیں نیسٹ آپ کو چپٹر نمبر ٹو ہے ٹروما والا یہ آپ کا او سپی کے لیے امپورٹنٹ ہے اس میں کچھ خاص آتا ہی ہوتا ہے بہت سکر روز کر دیں نیسٹ ہم بات کرتے ہیں اکیوٹ ان پرونین انفلامیشن آف لیرنگ سی ویری ویری امپورٹن ٹاپک ہے آپ کا اس میں سے لاسٹیل بھی کوششن آیا تھا ٹھیک ہے سو بہت امپورٹن ہے تھوڑا مکس کی ہوتا ہے اس میں آپ کے دو ٹاپکس بہت زیادہ امپورٹن ہے ایک ہے آپ کا اکیوٹ اپی گلوٹائٹس ٹھیک ہے سپرا گلوٹک لیرنجائٹس مطلب گلوٹس کے بلکل اوپر والے پارٹ میں جو ہے میلی انفلامیشن ہو رہی ہوتی ہے اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا اکیوٹ لیرنجیو ٹریکیو برونکائٹس کا مطلب یہ ہے کہ لیرنگس ٹریکیا اور برونکائس میں انبول ہوں گے ٹھیک یہ ہمارا لیرنگس پارٹ آگیا پھر ہمارا جو ہے ٹریکیا پارٹ آگیا پھر جو ہے ہمارا انفریکشن ہوتا ہے اب دونوں بہت زیادہ امپورٹن ہے اور دونوں خیال کرنا بھی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی ہے اس کے لیے ٹیبل ٹیبل سے دیکھتی ہیں کہ کیا بتا رہے ہیں اب ٹیبل میں بتایا ہے کہ اس سے پہلے بتایا کہ ایکیوٹ اپیگلوٹائٹس جو ہے وہ اس کی کوئس کیا ہوتی ہے وہ کہ ہوتا ہے بائی ہیمو فالس انفلنزا ٹائپ بی کی وجہ سے جو ہے اس کی انفریکشن ہوتا ہے انفرامیشن مغیرہ ہوتی ہے جبکہ ایکیوٹ ٹریکیو لرینجیو برونکائٹس جو ہے وہ مینلی پیرا انفلنزا وارس ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو کی وجہ سے ہوتا ہے یہ آپ کے دونوں بہت امپورٹن جو ہے وہ ایم سی گھوز ہے اب اگر ہم ایج کی بات کریں تو ایکیوٹ اپیگلوٹس جو ہے وہ ٹو سیونیورس اف ایج کے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے جبکہ ایکیوٹ لرینجیو برونکائٹس جو ہے وہ ٹری مان ٹو ٹری ایئرز کے بچوں کو مینلی افیکٹ کرتا ہے اور اسی ایج کے بچوں کے ہی جو ہے پریزنٹیشن آ رہی ہوتی ہے اگر ریجن کی بات کریں تو ایکیوٹ اپیگلوٹیٹس جو ہے وہ سپرگلوٹک ہوتا ہے جبکہ یہ جو ہے سپرگلوٹک ہوتے ہیں انفرگلوٹک ریجن میں ہو رہا ہوتا ہے اچھا آگے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے پروڈرومل سیمٹرم جو ہوتی ہیں ایکیوٹ کے اندر اس کے اندر جنہیں مطلب پہلے جو سمٹم آتی ہیں وہ مینلی کس میں زیادہ سویر ہوتے ہیں وہ ایکیوٹ ٹرکیو برانکارٹس کے اندر ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں اس کی آن سیٹ کی تو ہمارے جو ایکیوٹ اپیگلوٹیٹس سے وہ بہت جلدی جو ہے سرڈن پرسنٹیشن ہوتی جبکہ ٹرکیو برانکارٹس کی جو ہے وہ سلو آن سیٹ ہوتی ہے فیور اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے جبکہ ہمارے دوسرے کے اندر جو ہے وہ لو پیشنٹ ٹوکسک لوگ ہوتا ہے آپ کو اس نیرے میں آتا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی لوگ جو ہے وہ ٹوکسک ہے بہت زیادہ ہائی فیور ہے سو یہ آپ کی میلی جو ہے ایکیوٹ اپیگلوٹیٹس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں پھر ہم کف کی بات کرتے ہیں کاف بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو جو اپیگلوٹیٹس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں کف جو ہوتی وہ زیادہ نہیں ہوتی لیکن جو ہماری لینجو جو کے اندر ہوتی اور کونچے بارکنگ سی لائک ہوتی اور یہ مینشن بھی ہوتا ہے پھر اوڈین افریجہ کی بات کریں کہ اس میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کو امپورٹنٹ بات آ رہی ہے بہت زیادہ کے اندر ڈرولنگ آف سلائیوہ ہوتا ہے مطلب اس کا سلائیوہ بھی جو ہے باہر نکل رہا ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ پین ہوتی ہے کھانے کے ساتھ اور اسی وجہ سے یہ سنیری جو ہے مکس کرتے ہیں بچے کونسی کے ساتھ کونسی میں بھی کیا ہوتا ہے سلائیوہ ڈرولنگ ہوتی ہے سلائیوہ ڈی بری ہوتی ہے سو جب میں اس کے ڈیٹول سے پڑھیں گے تب میں بتاتی ہوں آپ کا کیسے ڈیفرنشیٹ کرنا ہے اسے جبکہ لینجو ٹوکو برنکیٹس کے اندر جو ہے یہ اڈین افریجہ نہیں ہوتا آگے ڈیڈیولوجی بہت ایمپورٹنٹ آ رہی ہے کہ جبکہ اکیوٹ اپیگلوٹس کے اندر تھم سائن ہوتا ہے لیٹل ویو میں جبکہ اکیوٹ ریجو ٹوکو برنکیٹس کے اندر سٹیپل سائن ہوتا ہے یا ٹھیک ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں سٹیپل سائن کہتے ہیں اور ایک سری پہ میں نظر آتا ہوتا ہے بتاتی ہوں فردر کی کیا ہوتا ہے ٹیٹمنٹ ہم فردر پڑھتے ہیں ڈیٹیل سے جو ہماری سکنٹ ڈیٹیل سے دی ہوئی ہیں ٹیبل آپ نے لازمی کرنا ہے اس سے جو ہے اپنے کو اچھے سے یاد ہو جاتا ہے کہ دونوں میں کیا ڈیفرنشیٹنگ پوائنٹ ہے اب ہم پہلے کی بات کرتے ہیں اکیوٹ اپیگلوٹس جیسے ہم سپراگلوٹک لیننجائٹس بھی کہتے ہیں یہ ایک انفرامیٹری کنڈیشن ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے گلوٹس کے اوپر کیا ہوگا میلی اپیگلوٹس ہوگا آپ کا اپیگلوٹس ہوتا ہے اسے ساتھ جو ہے اپیگلوٹس ہوتا ہے اسے ساتھ جو ہے نا وہ فولڈ آ رہے ہوتے ہیں اور آخر میں جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ ایڈیٹنوئیر سارے تو یہ سارا جسٹرکٹر ہے یہ سارا سارا اس کے اندر انوال ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے سپراگلوٹک لیننجائٹس ہے اگر ہم بات کریں اٹھولوجی کی تو آپ پتہ ہے کہ اس میں ٹو سیونڈ ایئرز کی بچی ہیں وہ افیکٹڈ ہوتے ہیں میلی اور ایچ انفرنزا ٹائپ بی کی وجہ سے جو ہے وہ ہوتا ہے یہ آپ کا میں بتا چکی ہوں کہ ایم سی کوز ہے کلینکل فیچرز کیا ہوتے اس کے اندر اس میں سیمٹرمز ہوں گے ہم نے کہتے ہیں کہ سرڈن جو ہے اس کے اونسٹ ہوتی ہے دیکھیں سوار تھروٹ ہوگا ڈسفیجیا ہوگا اس کے علاوہ اس میں اوڈینوفیجیا بھی ہوگا اچھا ڈسنیا ہوگا سانس مشکل سے آ رہا ہوگا اس پیشن کو سٹائیڈر بھی ہوگا اس کے علاوہ جو ہے اس میں فردہ جو ہے اس میں فیور بھی ہوگا اور سپسیمیا ٹاکسک لوگ ہوگا اب اس میں کچھ ایڈ کر لیں کچھ پوائنٹ بہت ہی پوائنٹ ہے کہ ایک پیشن جنہ وہ بہت ٹاکسک لوگ ہوگا بہت زیادہ ہائی گریڈ فیور ہوگا جو کیا کہ مینشن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اندر اپنے ایک منشن کرنا ہے کہ سلایوہ جو ہے وہ مو سے نکل رہا ہوتا ہے یا آپ کے جو ٹیبل منشن ہے کہ سلایوہ جو ڈولنگ ہوگی جو سکریشنز ہیں وہ اس کو اوڈینوفیجیا ہوگا تو اوڈینوفیجیا اس کے اندر اپنے ایڈ کرنے ساتھ اپنے ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے کہ بچہ جو ہوگا وہ ٹیریفائیڈ ہوگا اور ایک اور بات بہت امپورنٹ جو اس میں آرہی ہی ہے کہ بچہ لیننگ فورورڈ پوزیشن میں ہوگا ایسا کیوں ہوتا ہے بچہ جو ہے وہ اس طرح سے آگے طرف جھوک کے جو بیٹھا ہوگا ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بچے کو جو ہے ہم نے کہا کہ جو ہے نا ڈیسنیا ہوگا دیسنیا کے وجہ سے بچہ جھوک کے بیٹھے گا تاکہ سانس جو ہے وہ ٹھیک سے آئے سو یہ اس کا امپورٹنٹ بات ہے جب کوئنسی کا سائن کوئنسی کا بتاتی ہی ہے آپ کو کہ سوڑھ روڈ جو ہوتا ہے وہ یونی لیٹرل ہوتا ہے یہاں بھی سوڑھ روڈ ہوتا ہے باقی سارے سنٹرنس لیسے ہیں بشک لیکن ایک تو اس میں سانس میں دیفکلٹی ہے سیکنس میں سوڑھ روڈ جو ہمیں بتایا کہ یونی لیٹرل ہے یہ بائی لیٹرل ہے جبکہ کونسی کے اندر جو ہے وہ یونی لیٹرل ہوتا ہے یہ دو چیزیں ہیں جو دیفنشیٹ کرتی ہیں اس کو کس کے ساتھ کوئنسی کے ساتھ آگے ہم بات کرتے ہیں اس کی اگزامینیشن کی تو ہم نے اس کو ٹنگ کو ڈپریس کرنے اور ہم نے دیکھنے تو ہمیں گلوٹس جو اپی گلوٹس جو ہے وہ سویلو نظر آئے گا اور ڈیما نظر آئے گا سو یہ ہم اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈریکٹ لرینجو سکوپ بھی کروانے لیکن یہ بھی نہیں کرواتے ہوتے ہی ہمیں ہم میں لیکپ کرواتے ہیں ہم سرجری جب کر رہے ہوتے ہیں تب ہم اس کو اگزامین کر رہے ہوتے ہیں تب ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر ہم ڈریکٹس تو بلکل بھی نہیں کرتے ہیں ڈریکٹس کو نہیں کر ساتے کیونکہ وہ اتنا زیادہ پینفل ہوتا ہے آگے ہم جو بہت ایمپورٹن بات آ رہی ہے وہ یہ کہ آپ ایکس رے کر کے چک کرواتے ہیں اور اس پر کنفارم ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ اس میں اپی گلوٹس یا تھم سان ملتا ہے اب تھم سان ہوتے ہیں اس نے بھٹی بریز ہیں بھرکے میں آپ کو ایکس رے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کا ایکس رے ہے اس ایکس رے میں آپ کا تھم سان دکھایا ہوئے اپی گلوٹس کے اندر سو آپ نوٹ کریں کہ یہ جگہ جہاں پر ہمارا ہماری جو ہے اپی گلوٹس ہوتا ہے اپی گلوٹس ہوتا ہے وہ بلکل اپی گلوٹس میں نہیں جو ہے وہ اس طرح تھیم سا ہوتا ہے یہ بلکل جیسا ہوتا ہے تھم کی طرح جو ہے وہ انلاج کیا ہوئے ہوتا ہے ایرو کے اندر سے اس لیے ہم سے کہتے تھم سان کیوں کیوں کیونکہ اس میں بہت زیادہ انفلامیشن ہو گیا سیکنڈ آپ کا آگی ہے اکیوٹ ٹریکو لیرینجو برونکائٹس جو ہے اس کے اندر سان ہوتا ہے سٹیپل سان ہوتا ہے سٹیپل سان جو ہے نظر آرہا ہے آپ کو اس طرح سے شیپ ہے اس طرح سے مینلی کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری لیرنگس کے بلکل نیچے جو ہے انفلامیشن ہوتی ہے اس جگہ پہ وہاں پہ جو پارٹ ہے وہ نیروڈ ہو جاتا ہے وہ نیروڈ ہوگا پارٹ تو نیچے جو ٹریک ہوگا وہ بلکل ٹھیک ہوگا یا پھر نیچے ٹریک ہے ٹھیک ہوگا اوپر جو ہے وہ بلکل نیروڈ پارٹ ہو جائے گا سہمیں سٹیپل سان جو ہے مل رہا ہوتا ہے یہ دونوں آپ کے ایم سی کو اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور آپ کے اس بھی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کوششن میں نا آپ کا ڈیڈیز پوچھتے ہیں سو ڈیڈیز آپ نے جو چیپٹر کے اندر دی امیٹاپٹکس باقی وہی لکھ دینی ہے آگے ہم بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کی تو ٹریٹمنٹ جو ہے اس پیشن کی بہت سویر کنڈیشن ہوتی ہے ہم فوراں سے اس کو اسپیلیز کرتے ہیں اس کو ایڈمنٹ کرتے ہیں اس کو ہم انٹیبائٹک لگاتے ہیں ٹھیک ہے ہم پہ سلین جو ہے اس ہم اگر ایر وی کو پیٹرن رکھتے ہیں اگر پہلے ہم انٹیبائٹ کرتے ہیں اگر انٹیبیشن سے ٹھیک ہوگیا پہلے ہم ٹھیک کرتے ہیں آپ کو نہیں کروایا اس میں آپ کا صرف ایک بات ہے اور وہ یہ کہ جب بھی پیشنٹ کو کوئی ٹروما ہوتا ہے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے تو اسے کچھ نہیں ہوتا ہے دیکھ vão نکھ دیر بعد سیسرین بڑھ جاتی ہے اس کو اس کو اب جاتی اکسن ہو جاتی ہے اس کو لئی زر Rapid انجرپیشن ہوتی ہے آنگر zde بات کرتے ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں کہ پتھولوجی کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سب لوٹک ریجن کے اندر کیا ہوتا ہے سوائلنگ ہو جاتی ہے سوائلنگ ہونے کی وجہ سے ماں پر اپسرشن ہوگی اور سٹائیڈر ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر کرسٹ سیکریشن وغیرہ بنیں گی تو مزیج ایر وی کو بلو کر دیں گی سو یہ بڑی ہی جو ہے سیمٹمز کیا ہوتے ہیں سیمٹمز یہ ہے کہ اس میں فیور ہوگا اتنا زیادہ نتمائل ہوتا ہے اس کے علاوہ ہورسنس ہوگی ووئس کی ڈیفیکلٹی ہوگی بریتھنگ میں اسٹائیڈر ہوگا اس کے اندر اسپیڈی ڈیفیکلٹی ہوگی اور اسپیڈی ڈیفیکلٹی جو ہے وہ ایستہ ایستہ بڑھتی جائے گی جیسے جیسے ایمپلمیشن زیادہ ہوگی ویسے ویسے جو ہے اس کی جو ہے وہ بھٹی جائے گی آگے ہم فردر بات کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہماری جو نا گھرمز کو کریں گے ایک سے کروائیں گے تو ایک سے ہمیں گھرمز لائے گا سٹیپل سائنز لائے گا ہم نے پہلے بات کر لی ہے سو یہ سیمپل سا کوششن آتا ہوتا ہے آپ کے پاس کے لوگ ریڈ فیور کے ساتھ پھر ایک بات ایمپورٹن ہے اس کے اندر کہ اس میں بارکنگ سی لائک کف ہوتی ہے بارکنگ ٹائپ کف ہوتی ہے اس کے اندر اور سٹیپل سائنز لائے گا بتا دیتے ہیں ہم ایزی لی جو ہے اس کو ڈیاغنوز کر لیتے ہوتے ہیں اور ایج بہت ایمپورٹن ہے اس کی 3 months to 3 years تک جو ہے اس کے اندر پریزنیشن ہوتی ہے ٹریٹمنٹ اس کی کافی امپورٹن ہے کہ آپ نے اس کو ہسپیلائز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی بڑھتی نیفیکلٹی کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری ہے ہم نے انیس تیزے دے دینا ہے اس کو ساتھ ہم نے اکسیجن بھی دینی ہے جو ایمارجنسی والے پیشنٹ آتی ہیں ان میں ہم آئی وی لائن میں انٹین کرتے ہیں آپ نے اکسیجن ریشن دیتی ہے عشک کے اللی وجہ ہم اسے پیلچر سینسٹی ایس چیوٹی ج 있지만 ایک ابھاظralین سیلنکو کیے اگر کو وہ پریسی ڈیفکلٹی کو ٹھیک نہیں کر رہے تو پھر ہم اس کے اندار انٹیبیشنٹ ریکیوست میں کر لیتے ہوتی ہیں آگے ہے آپ کا لینجل لیفتیریا لینجل لیفتیریا بھی جو ہے آپ کا امپورٹنٹ ہے آپ اس کو ایک دفعہ جو ہے لازمی ریڈ کر لیں بیسی اس کا سنایریو تو نہیں آیا پا لیکن ایک دفعہ ریڈ کر لیں کیونکہ یہ آ سکتا ہے سو اس ہو کرنا ضروری ہے ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں دفعہ اس سے پہلی بات ہوتی ہے اور اس کا جو ہے اب کم ہو گئے کیونکہ ہم اس کے اخلاف جو ہے امنیزیشن کروا رہے ہوتی ہیں ہم جو کیا تھا ڈی پی ٹی جو ویکسین لگاتی ہیں اس میں پہلی ویکسین جو ریفتیریا خلاف ہوتی اس لیے اب جو ہی زیادہ کومن نہیں ہے سو جب یہ لیئرنس تک پہنچتی ہے تو وہاں پہ جائے کے میمبرین بنائی جیسے ہم کہتے ہیں کہ تف میمبرین بنائی ہوتی ہے لیئرنس کے اوپر ٹریٹ کے اوپر اور یہ کرواتی ہے کہ اب اس کے فیچرز کیا ہوں گی پہلی وہ ہی ہم نے بات کر لی لوگ ریڈ فیور ہوگا اس کے اندر ٹاکسیمیا ٹاکککاڈیا تھریڈی پلس وغیرہ سوٹ ہوگا پہ لیرنجی سنگلز کے بات پہ تو ہوسنیس ہوگا ہوگا سپیڈر سپائیڈر ہوگا ڈسنیا ہوگا لیکن ساتھ وہ منشن کریں گے کہ وہاں پہ کوئی میمبرین ہے اب اس لیے منشن کریں گے میمبرین جب گلے میں یہ ہے اور یہ میمبرین ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں لیرنس کے پرابلم آ رہی ہیں مطلب ہمیں سانس لینے مشکل ہو رہی ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے لیرنجل لیفتری ہے اس کے علاوہ سربائیہ کا لیفنین اپیتی بھی اس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اس کا ڈیگنوز ہم اس طرح ہی کرتے ہیں کہ گلے میں جو ہے پہلے ڈیفتریک جو ہے انفیکشن ہوگا فوشل لیفتریہ ہوگا اس کے بعد جو ہے لیرنس تک مو کر دے گا تو ہم اس کو اس طرح سے ڈیگنوز کر سکتے ہیں پیل میں پتہ ہمیں کہ ڈیفتریک انٹروکسن دیں گے اس کے اندر انٹی بکٹریل بھی دیں گے بنزال پینسلین وغیرہ اور ائر وے کو منٹین کریں گے ٹرکیوس میں کر دیں گے اگر بہت زیادہ جو ہے پرابلم آ رہی ہے اس کے بعد ہم کمپلیٹ دیما آف لیرنگس میں میلی یہ ہے کہ آپ کا جو ہے ایک دفعہ کوششنس کا آئیو ہے ہم ایک دفعہ اس کو پڑھ لیتے ہیں یہ آپ کا جو میلی ہے وہ ٹوماس ریلیٹڈ ہی ہے ہوتا یہ ہے کہ اس میں سپرگلوٹک اینڈ سپرگلوٹک ریجن جو ہے وہ انفرگلوٹک ریجن ہے اور انفرگلوٹک ریجن ہے گلوٹس خود جو ہے وہ انوال نہیں ہوتا مطلب وکل کورس جو ہیں ان کا میلی اڈیما نہیں ہوتا اس لیے وہ سپیر کر جاتے ہیں باقی جو ہے اوپر نیچے انفرکشن ہو رہا ہوتا ہے اب اس کی کیا ہوگی پہلے ہم نے بات کر لی انفرکشن کی تو انفرکشن کے ہم بھی بات کر کے ہیں وہ دونوں کے دونے جو ہیں وہ اسی کے اندر آئیں گی جہاں بھی ٹوپکس جو ہم کر کے آئیں پھر ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر ٹرومہ کی سو میں نے بتایا تھا آپ کو ٹرومہ چپٹر بنی کیا تھا کوئی بھی ٹرومہ اگر ہوتا ہے کسی بھی ٹرومہ کی وجہ سے ہم اینڈوسکوپی کر رہی ہیں ہم نے انٹویبیشن کیا اس کو ہم نے برنز تھرمل برنز وغیرہ کچھ بکو گیس ایڈن گیس گئی ہے ہم سب کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ ایک انسلٹ ہوگی انسلٹ کے بعد جو ہے وہاں پہ جو ہے ایڈیما سٹارٹ ہو جائے گا اس کے لئے کوئی نیو پلازم ہو سکتا ہے اللرجی ہو سکتی ہے ہم جب اس کو دیکھیں گے تو ہمیں اڈیما نظر آئے گا سپرگلوڈک پہ بھی اور سبگلوڈک ریجن پہ بھی سو اس کو ٹریٹ کرنا بہت زیادہ امپورٹن ہے کہ ہم نے اس کو انٹویویٹ کرنا ہے اسے ٹرکیوسٹمی کرنی ہے جیوٹلی جو ہے ہم نے اس کو پہلے ایئر کو ٹھیک کرنا ہے پھر ہم دے دیں گے انجیشن اڈینالیل کا دے دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم باقی اڈیما کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم اس کے ساتھ دے سکتے ہیں سو یہ اس کے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہوتی ہیں اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو چپٹر جو ہے ٹروما والا وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ ٹروما پہلے ہوتا ہے آپ سے سنیلیو آپ کا ایسے ہی آتا ہے کہ بوائر تھا اس کو جو ہے پہلے انجری ہوئی ہے نیک پہ کسی بھی طرح کی اور کچھ عرصے بعد جو ہے اس پیری ڈیفیکلٹی ہوئی ہے پیسیج آف ٹائم کے ساتھ اس پیری ڈیفیکلٹی ہوئی سو یہ آپ کو جو ہے نا اڈیما والا لیلنس کا دو در اڈیو در ٹروما سو یہ امپورٹن ہے آپ کا اس کے اندر اس کے بعد جو ہے آپ کا فردر آپ نے کرونک جو ہے یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ آپ نے کچھ نہیں آیا ہوتا آگے جو ہے آپ کا ایک ٹوپک ہے جو آپ کرنا ہے اس کے اندر اور فردر آپ سے جس ریڈ کرنے اتنا امپورٹن نہیں ہے آگے ہم فردر فردر آپ اپنے کرنا ہے طیبی ٹی بی آو لیلنس کا ہے ہم سکتا ہے آگر ہم دیکھتی ہیں شبکہ ساتھ ہی لنگس بڑی ہے اس کے علاوہہ ہمارجینیس بھی ہوسکتے ہیں کیا ہوتی ہے کہ میلی یہ افیٹ کرتے ہیں پسٹیری پارٹ او لیڈنس کو نہیں کرتا تو پسٹیری پارٹ میں کیا کہتے ہیں انٹر ایٹر ایٹرنویڈ آتی ہیں مینٹکلر جو بینٹ سکتے ہیں اندر ووکل کوٹس آتی ہیں پھر گلوٹ آرہا ہوتا ہے اب ہوتا ہے یہ ہے کہ جو ہم سپوٹم نکال لیتے ہیں لنگ سے وہاں پہ اس کے اندر کیا ہوتی ہیں تو وہ جا کے لیڈس میں جو ہے اسے اٹیس ہو جاتی ہیں اٹیسنگ پہنٹویٹ کرتے ہیں وہاں جا کے جو ہے وہاں پہ انٹریکشن دیواتے ہیں کوئی بھی ٹی بیوارا پیشن آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب ہوشنس ہوگی ہے میری آواز صحیح سے نہیں نکلتی اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ مجھے گھلے میں جو ہے وہ درد ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کو ہوگی ہے جب بھی لیڈس میں ہوتی ہے تو وہاں پین ہوتا ہے اور پین ایئرز میں بھی جاتا ہے اور اس کے لائے ہوتا ہوتا ہے اب ہم نظر آتا ہے اس کے بعد تو ہے انٹر ایٹنویٹ ریجن کی پر سوالی نظر آتی ہے نظر آتی ہے اگر نظر آتی ہے یا آپ کو مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹی بی ہے اور ٹی بی کے جو ہے وہ ہسٹری بھی ہوتی ہے مطلب لوگ لیڈ فیور جو ہے نا اس کی ہسٹری ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو سیوڈو اڈیما نظر آ رہا ہوتا ہے اپک لوٹس کے پر اس کے جگہ آپ کو سوائلنگ السیلیشن وغیرہ مل رہی ہوتی ہیں ہم جب کرتے ہیں اگر ایسے میں ٹی بی کی نظر آ گئی ہے اور سپوٹر میں بھی ٹی بی بی بیسل آئی جو ہیں وہ آ گئی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ یہ پرابلم ہے لیکن اس میں بائی اپسی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ جب کارسنوم آف لیئرنس ہوتا ہے تب بھی وہاں پہ آلسلیشن ہوتی ہے اور اس کیس میں بھی آلسلیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو ڈیفنشیٹ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے بائی بائی اپسی ہو رہی آپ سے پوچھا جاتا ہے سو آپ کو اپنے لینے تک کرنا ہے آگے آپ کے مرضی ہے کہ آپ اسے ریڈ کر لینے کی کچھ خاص اس میں آتا نہیں ہوتا چپٹر آپ نے جو ہے تین ٹوپک سی میلیس کے اندر بلکہ دو ٹوپک سی میلیس کے دو ٹوپک سی میلیس کے ساتھ اچھ سے ریڈ کر لینا ہے اور ان کو اچھ سے یاد کر لینا ہے